ناظرین میرے ساتھ اسٹم موجود ہیں زہیر کے وکیل جن کا نام ہے علی جعفری کیونکہ اب زہیر کی جو والدہ ہیں وہ بھی سامنے آگئی ہیں انٹرویو دینے ہیں ان کی بھابی بھی آگئی ہیں اس سے پہلے آج تک ہم نے ان کا انٹرویو نہیں دیکھا آج علی جعفری صاحب موجود ہیں کھل کے ان سے بات کرتے ہیں زہیر کے وکیل بنے ہیں تو اس کے پاس سے آپ نے کیا چیزیں دیکھیں آپ کو نہیں لگتا تھا کہ زہیر کی والدہ اور اس کی بابی کو یا ان کی فیملی کو آپس میں ملوا کے بٹھا کے ایک پر بات تو کی جائے اب نہیں ہے دو ہفتوں سے دعا کسی بھی زہیر کے پاس یا زہیر کی فیملی کے پاس گینگ کا تو کٹا چٹا جبران ناصر نے پرسوں کھول دی اپنی پریس کانفرنس میں اس نے بولا جی گیاں گے بھی کوئی نہیں ہے کوئی ٹکے بھی نہیں لگائے جاتے تھے اگواہ بھی نہیں ہوئی اس نے کہا سر دعا کے لیے میں دس سال کیا میں ساری عمر بھی جیل میں گزار سکتا پولیس والوں نے اس کو بولو نہ کہا بندہ دا پتر بن جا انہوں چھڑ دے کڑی نو یہ میں آن ائر بتا رہا ہوں یہ پولیس کے کچھ لوگوں نے اسے بولا ہے تیری جان چھوٹ جائے کہ کڑی ماں پر رو دے دو نے کیا قیامت علی دن میں نہیں دیا گا اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک آفیشل ناظرین میرے ساتھ اس طرح موجود ہیں زہیر کے وکیل جن کا نام ہے علی جعفری ناظرین انہوں نے اب کیس کا حلف اٹھایا ہے زہیر کے حوالے سے جو بھی معاملہ چل رہے ہیں دوازارہ کیس اور زہیر کے حوالے سے وہ بڑے الگ انداز سے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اب زہیر کی جو والدہ ہیں وہ بھی سامنے آگئی ہیں انٹرویو دینے ہیں ان کی بھابی بھی آگئی ہیں اس سے پہلے آج تک ہم نے ان کا انٹرویو نہیں دیکھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کون لوگ ہیں صرف ہی سنا تھا کہ کوئی گینگ ہے کوئی اس طرح کی باتیں میڈیا اور سوچل میڈیا پر سنی تھی آج علی جعفری صاحب موجود ہیں کھل کے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا انڈ کیا ہوگا ساری باتیں آج جانیں گے اسلام علیکم سر جیب اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیس اب آپ دیکھ رہے ہیں زہیر کے آپ وکیل بنے ہیں تو اس کے بعد سے آپ نے کیا چیزیں دیکھیں کہ اس کیس کا حل کس طرح کیسے ہوگا اور کیا ہوگا دیکھیں یہ کیس ہے ہی کچھ نہ لیگلی طور کے اوپر یہ کیس ختم ہو چکا ہے جس دن دعا آزارہ کی ون سکسی فور کی سٹیٹمنٹ آئی تھی شیخ صاحب آپ قانون کے طالب علم نہیں ہیں لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیس کیا کیا گیا کہ دعا کو کسی نے اگوا کر لی گیا دعا آئی سامنے میجسٹریٹ کے پاس دعا نے آگے بولا جی مجھے کسی نے اگوا نہیں کیا کوئی کیس رہ گیا اب یہ آگے عمر کے اوپر انہوں نے دو ٹیسٹ کروا لی اس کے پہلا ٹیسٹ آیا سولہ سے سترہ سال دوسرا ٹیسٹ آیا پندرہ سے سولہ سال اس میں اب چلاکی انہوں نے کر دی اپنے مائی باپ کو خوش کرنے کے لیے سندھ والوں نے کہ نیئر ٹو ففٹین یہ جو نیئر ٹو ففٹین لکھا ہے یہ دنیا میں نہیں کبھی لکھا جاتا یہ ویسے ہی مفروضے کے اوپر بیسٹ ہوتی ہے ریپورٹ یہ ایکوریڈ نہیں ہوتی یہ بات آپ کی میں سمجھتا ہوں صحیح ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا تھا کہ زہیر کی والدہ اور اس کی بابی کو یا ان کی فیملی کو آپس میں ملوا کے بٹھا کے ایک پر بات تو کی جائے کیونکہ قازمی صاحب کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کو ملنے نہیں دیا جا رہا پانچ منٹ بعد وہ لے گئے تھے پانچ دن چار دن وہ لاہور میں رہا کہ گئی ہے دارالمان میں چھٹا ساتوان دن آج ادھر ہے اب تو نہیں ہے نا زہیر کے پاس شیخ صاحب کوئی عوام بھی کوئی تھوڑے سی اکل کے ناکھن لیں یار ان کو سمجھائیں لوگوں کو بھی ایڈوکیٹ کریں اب نہیں ہے دو ہفتوں سے دعا کسی بھی زہیر کے پاس یا زہیر کی فیملی کے پاس گینگ کا تو کٹا چٹا جبران ناصر نے پرسوں کھول دیا اپنی پریس کانفرنس میں اسے بولا جی گیاں گے بھی کوئی نہیں ہے کوئی ٹکے بھی نہیں لگائے جاتے تھے اگواہ بھی نہیں ہوئی اور یوٹیوبرز جھوٹے جلی یوٹیوبرز گلے پھاڑ پھاڑ کے مر رہے تھے اس کو انہوں نے مسکرہ بول دیا ہے جناب اب کیوں نہیں میدی جا رہا ملنے میرا سوال ہے جی قوم میرا آپ سے سوال ہے اب آٹھوہ نامہ دن ہے 23 تاریخ کی وہ گئی ہو یہاں سندھ میں کیوں نہیں گیا میدیک آزمی ایک اپلیکیشن نہیں گئی اب وہ درخواست دے رہا ہے میری بیٹی کا میڈیکل کروا اوہ بھائی میڈیکل کروا کے کیا کرے گا اگر تو میڈیکل کرا یہ ثابت ہو جاتا ہے جی اس بچی کی جو ہے وہ وہ کنڈیشن نہیں ہے جو کوارے بچوں کی ہوتی ہے یہ اس دواجی تعلق قائم کر چکی ہے اس میں نکاح کیا نکاح نہ بھی کیا ہو ایک جنرل میں بات کروں ڈی این اے آتا ہے بہتر گھنٹوں کے اندر اندر اب تو دس بارہ دن ہو گئے ہیں وہ دونوں بچے دوسرے سے دور ہیں اب تو کوئی بھی آپ کو سویب ملے گئی نہیں ٹھیک ہے اب اگر وہ آ بھی جاتا ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ اب نان ورجن ہے لیکن جب نکاح نامہ فرنٹ پہ آ گیا ہے میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ نکاح نامہ نہ بھی ہوتا پھر بھی زہر کے اوپر اس وقت زنا ثابت نہیں وہ کر سکتا جس یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس کی بچی کے ساتھ انٹرکورس ہوئے یہ ثابت نہیں کر سکتا کس نے کی ہے جب تک ڈی این اے نہیں یہ پورا چلائے گا اس میں کوئی بیودہ یہ لفظ نہیں ہے یہ لیگل اور یہ میڈیکل کے لفاظ ہیں ٹھیک ہے یہ چلائے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے زہیر پہ زنا بھائی کیا سے ڈال لوگے تم تو آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ زہیر ریسٹ ہوگا بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کیا وہ ریسٹ ہوگا نہیں کہ اسی کوئی نہیں بنتا وہ پچارے ریسٹ کیا ہونا اس نے پری ریسٹ بیل پہ پھر بھی سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے وہ رہ لے گا پولیس کے پاس اگر یہ اس کی بدماشی کر کے اس کی بیل خارج کرا لیں گے جیل چلا جائے گا کیا ہو جائے گا میری اس سے بات ہوئی ہے اس نے کہا سر دعا کے لیے میں دس سال کیا میں ساری عمر بھی جیل میں گزار سکتا یہ کیا ہے رہے تھا نا جالی یوٹیوبر اب دس سال باہر نہیں آئے گا ان سے کہا میں ساری زندگی بھی پولیس والوں نے اس کو بولو نہ کہا بنددہ پتر بان جا انہوں چھاڑ دے کڑی نو یہ میں آنے ائر بتا رہا ہوں یہ پولیس کے کچھ لوگوں نے اسے بولا ہے تیری جان چھوٹ جائے کی کڑی ماں پر رو دے دو انہیں کیا قیامت آلے دن میں نہیں دیا گا جییں گے تو دعا اور میں کٹھے مریں گے تو دعا اور میں کٹھے یہ ان کی گلت فہمی ہے دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے سولہ سترہ سال کی بچی ہے بیس اکی سال کا لڑکا ہے انہوں نے دو صوبوں کی پولس کو ان کے پیچھے بگایا ہوا ہے کیا یار یہ کیس ہے ہی کچھ نہ سمپل لاب میریج جی آپ کے پاس بھی تنا کیسز آتے ہوں گے لاب میریج کے وہ آپ نے دیکھے بھی ہوں گے ہزاروں آتے ہیں اس سے چھوٹی لڑکی آتی ہیں اچھا سب کی ہوتے ہیں بھائی جان یہ پیٹ پہ کیا دیکھتے ہیں اس کیس کے بارے میں کوئی کیس نہیں ہے جی دوازارہ کیس ہے جو دوازارہ بولے گی وہ ہوگا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جنہاں زور نے لال ہے آپ کو لہور آتی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ لہور آتی زیر کے بچے پیدا کرتی زیر کے بچوں کی دادی بنتی نظر آ رہی ہے مجھے انشاءاللہ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا میسہ موجود ہے کہ جب بھی یہ معاملہ سوٹ آؤٹ ہو ہم پھر ان کا انٹرویو کریں گے اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے چاہے ان کے حاق میں آئے چاہے ان کے خلاف جائے لیکن ضرور ہم ایک بار بیٹھیں گے اور ڈسکس کریں گے تو ناظرین اپنا فیڈبیک دو دیجئے گا بتائیے گا کہ آپ کی رہے کیا ہے اپنے مزبان فلک شیخ کو دیں انجازت اللہ حافظ